بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم منتھار نیوز کے ناظرین و سامن میں ہوں آپ کا میزوان دلبر حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں منتھار نیوز ایک لیٹس اور بہت ہی زبردست قسم کی سٹوری کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہوں گے کہ ویو کس قدر خوبصورت قسم کا ویو ہے جی ہاں برساد کے موسم میں ساون کے مہینے میں حبس اور گرمی کے بعد خدرت کا ایک انمول خزانہ اس ریت میں سے پیدا ہوتا ہے جسے کہتے ہیں خمبی یا مشروم آج ہم اس کی تلاش میں یہاں پر پہنچے ہیں روحی میں بہت زیادہ گرمی ہے ریت جو ہے شدید قسم کی گرم ہے اور اس گرم ریت میں سے اس خزانے کو تلاش کرنا بہت ہی مشکل اور کٹھندے عمل ہے تو ہم نے جو ہے کچھ خمبیاں جو تلاش کی ہیں اور ہم یہاں پر مقامی لوگوں سے پوچھیں گے کہ یہ کس استعمال میں آتی ہیں اور یہ ان کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے اور کون کون اس میں جو ہے وٹامن پائے جاتے ہیں آج جس چیز کے متعلق ہم آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں وہ ہے سہرہ چلستان میں ساون کے مہینے میں بارشوں کے بعد گرمی اور حبز کی وجہ سے ریت میں سے نکلنے والا وائٹ گولڈ سونا جسے کہتے ہیں مشروم یعنی خمبی یہ قدرتی طور پر ریت میں سے نکلتی ہے ریت میں سے نکلنے والی قدرتی طور پر پیدا ہونے والی خمبی کی عمر زیادہ سے زیادہ آٹھ دن ہوتی ہے آٹھ دن میں یہ مکمل طور پر تیار ہو جاتی ہے جسے بہت ہی لذیذ قسم کے کھانے بھی بنایا جا سکتے ہیں یہ مختلف عدویات میں استعمال بھی کی جاتی ہے سہرہ چلستان میں رہنے والے لوگ اسے بہت ہی شوق سے کھاتے ہیں اور اسے سٹور کرنے کے لیے اس کا آٹا جو ہے نکال کر خوشک کیا جاتا ہے جس کے بعد جو ہے یہ سٹور بھی کی جا سکتی ہے خمبی کے کھانے کا استعمال سب سے پہلے چینہ میں کیا گیا جہاں پر اسے ایک ڈش کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے دنیا میں بہت زیادہ اس کی جو ہے کھیتی کی جاتی ہے لیکن پاکستان میں بھی اب جو ہے اس کی کاشت جاری ہے تو یہاں پر ہمارے ساتھ ایک مقامی لوگ بھی موجود ہیں ہم ان سے جانتے ہیں کہ ان کا کس طرح استعمال کرتے ہیں سامن کے مہینے میں برسات کے بعد چلستان میں ایک انمول خزانہ جسے مقامی زبان میں کھمبی کہتے ہیں آج ہم اس کی تلاش میں چلستان میں آئے ہوئے ہیں اور وہ تلاش بھی کریں گے اور یہ بہت لذیذ ہوتی ہے اور بہترین ہوتی ہے موسیقی موسیقی موسیقی